اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب بلکل 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 ٹھیک ہوں گے جی آگ بھی ایک رییکشن ویڈیو ہے کہ لوکٹر سار احمد صاحب ہیں بڑی ہی مشہور شخصیت ہیں تو ان کا ویڈیو ہے چھوڑا سا ویڈیو ہے شاید انہوں نے اس میں کچھ شرکی تعریف بیان کی ہے تو آئیے میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے ٹھیک ہے کیا کہا مشکور ہوں مشکور ہوں پھر سوزنتے ہیں جنب براہ مانیے گا لیکن اس طرح سر جہالت ہے مشکور نہیں جس شکر گزار انسان ہوتا ہے اگر میں کسی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں تو میں شاکر ہوں اور جس کا کر رہا ہوں وہ مشکور ہے کیونکہ وہ اس مفعول ہے اور میں فائل ہوں لیکن جنب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکور ہیں احسان کیا اس نے اور مشکور پھر بھی یہ ہوئے کمال ہے براہ مانیے گا اگر آپ ان کے چاہنے والے ہیں میں سنتا ہوں ہوا رہا گئے ٹھیک ہے عام قائد قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہنا جائز ہے دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے بے شک جناب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ ذرا غور کریے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے اگر کسی سے تین مرتبہ کوئی چیز کہہ دی تو یہ شرک ہو جائے گا استغفراللہ یعنی جانے کون سے قداف سے انہوں نے شرکی تعریف بیان کی ہے لیکن حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے تین مرتبہ کہ آپ سات مرتبہ کہتے ہیں تو کچھ شرک نہیں ہونے والا یہ اتنی آسانی سے کسی کا ایمان ختم نہیں ہوتا اتنی آسانی سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا آپ دیکھیں اب ان کی بات کتنی دور تک جا رہی ہے آپ ذرا غور کریں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا دکھائیں کہ میں اللہ سے کیا دعا کروں میرے آقا مرے صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ سے آفیت مانگو وہ شخص دوسرے دن پھر سے آیا اس نے پھر سے پوچھا حضور مجھے بتائیں حضور نے پھر بتایا تیسرے دن بھی وہ آیا اور پھر سے سوال کیا میرے آقا مرے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے رشاد فرمایا کہ اللہ سے آفیت مانگو آپ ذرا غور کرئے کہ ان کی بات صحابہ اکرام تک پہنچ جائے گی کہ اگل یہ شرک کے فتوے ایسے لگاتے رہے صحابہ اکرام نے تین مرتبہ کہا ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تھے و میراقم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر سے کہو کے نماز پڑھائے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ ابو بکر بہت نرم دل ہے قرآن پڑھیں گے تو وہ رو سکتے ہیں راقم اللہ نے دوسری بار اشارت فرمایا کہ پھر سے پھر سے کہا حضور نے کہ ابو بکر سے کہو کے نماز پڑھائے پھر سے لوگوں نے وہی عرض کیا پھر حضور نے تیسری مرتبہ پھر یہی بات کہی کہ ابو بکر سے کہو کے نماز پڑھائے اللہ اکبر اب ذرا غور کریں کہ یہ بات کتنی دور تک جائے گی سوائے جہالک کے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے شرکی تعریف یہ نہیں ہوتی جب تک اب اللہ رب العزت کی شان میں کسی کو شریک نہ کر رہا کوئی مشرک نہیں ہوتا کوئی اگر اتنی آسائیں سے ہر کوئی مشرک ہوتا رہا تو پھر امت میں اس نے ہم بچے گئے کوئی نہیں اللہ رب العزت ہم تمام کو محفوظ رکھے اور یاد رکھیں دیکھیں قرآن و حدیث کے نمبر یاد کرنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا عجیب بات ہے کہ لوگوں کو بھی دین بھی سیکھنا ہے لیکن ڈاکٹر سے یا پھر پروفیسر سے عالم سے نہیں کیونکہ عالم سے بڑی الرجی لوگوں کو اور کچھ لوگ تو آج کل آئے ہوئے بھی ہیں جو علماء سے لوگوں کو متنفر کرنے میں پورا لگے ہوئے ہیں کہ لوگ تو علماء سے نفرت کریں علماء تو ایسے ہوتے ہیں حالانکہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کی بڑی تعریف ارشاد فرمائی ہے خیر بابا جی فرما گئے کہ اللہ اپنے دین کو بے آرومردگار نہیں چھوڑے گا بڑے فتنیں آئے اور بڑے اروج بھی پاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں پھر نیس تو نابوت ہو جاتے ہیں نہ تھے نہ ہیں ایسا ہو جاتا ان کا معاملہ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اہل السنت کو فتح دی ہے پھر سے اللہ انشاءاللہ اہل السنت کو فتح دے گا محفوظ رہی ہے ایسے لوگوں سے اور دین عالم سے ہی سیکھئے ڈاکٹر پروفیسر سے نہیں اب آپ مجھے ذرا بتائیں کہ اگر میں اپنا علاج کرانے مجھے خدا نہ خواستہ کر مجھے کچھ ہو جاتا ہے کوئی تکلیف مجھے ہو جاتی ہے پھر میں اپنا علاج کرانے کے لئے ٹیچر کے پاس آتا ہوں کہتا ہوں میں اس کے ٹیچر ہے آپ میرا علاج کر دیجئے کتنی بے تکیسی بات ہے وہ مجھے ٹھیک کر پائیں یا مجھے خراب کر دیں گے بڑی ہی پرانی کہاوت ہے فارسی زبان میں نیم حکیم خطر جان نیم ملہ خطر ایما تو جب کوئی انسان آدھا عالم ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے پھر لوگوں کا ایمان وہ لے ڈوبتا ہے تو جنابِ علی تین کے آپ سات مرتبہ دس مرتبہ اور کچھ چیزیں آپ مانگ لیں گے اس کو عام انسان سمجھ گے خدا سمجھ کے نہیں جب تک آپ نے خدا نہیں سمجھا شرک نہیں ہوگا چاہے آپ سات مرتبہ مانگیں یا دس مرتبہ مانگیں اور تین مرتبہ میں کہہا ہے مشرق ہوئے جناب تو پھر نہ جانے کتنے سارے لوگ مشرق ہو جائیں گے تو مانگیے کوئی مشرق نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو خدا نہ سمجھیں اور آخر میں یہی کہوں گا کہ دین علماء سے سیکھئے ڈاکٹر اور پروفیسر اور انجینئروں سے نہیں